بہار میں اسکولی تعلیم کے میار کے متعلق اکثر طرح طرح کے سوالات اٹھتے رہے ہیں بلخصوص جب کبھی سرکاری ایجنسیوں یا پھر غیر سرکاری تنظیموں کے ذریعہ اسکولی تعلیم پر مبنی ریپورٹ اشائے کی جاتی رہی ہیں تو یہ خلاصہ کیا جاتا رہا ہے کہ ریاست کے اسکولوں میں دنوں دن میرے تعلیم پسط ہوتا جا رہا ہے فاومی سطح پر یہ بحث و مباحثہ بھی ہوتا رہا ہے کہ ریاست بہار کے ساتھویں درجے کا طالب علم معمولی حساب بھی حل نہیں کر پاتا یا پھر کسی بھی زبان کی کتاب درستگی کے ساتھ نہیں پڑھ پاتا ساہر ہے کہ اس طرح کی ریپورٹوں کی وجہ سے ریاست کے سرکاری اسکولوں کے ساتھ ازا بھی شرمندہ ہوتے رہے ہیں اور حکومت کے لئے باسے فکرمندی رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ حالیہ دوہائی میں سرکاری اسکولوں کے میار پسط ہوئے ہیں لیکن صرف سرکاری اسکولوں کے ہی نہیں بلکہ نجچی اسکولوں کی حالت بھی بتر ہوئی ہے مگر اکثر ریپورٹوں میں سرکاری اسکولوں کے میار پر ہی سوال اٹھایا جاتا رہا ہے بہر کیف اب حکومت بہار نے سرکاری اسکولوں میں میاری تعلیم کی ماحول سازی کے لئے کئی تھوست قدام اٹھائے ہیں اور قدر سخت بھی ہوئی ہے حکومت نے سرکاری اسکولوں میں اساتذہ کی کمیوہ کو دورے کرنے کے لئے حال ہی میں ایک ساتھ پرائیمری، میڈل اور سکنڈری اسکولوں میں ایک لاکھ بیس ہزار اساتذہ کی بحالی کی ہے یہ پہلا موقع ہے کہ ان تمام نو منتخب اساتذہ کی اسکولوں میں پوسٹنگ سے قبل پندرہ دنوں کی ٹرننگ کرائی جا رہی ہے اور اس کے بعد ہی ان کی تقرری اسکولوں میں کی جائے گی اب تک ریاست بہار میں بی ایڈ اور ڈی ایل ایڈ تربیت یافتہ کو سی ٹیٹ یا آئیس ٹیٹ پاس کرنے کے بعد اسکولوں میں ملازمت مل جاتی تھی لیکن اس بار نتیش کمار نے سی ٹیٹ اور آئیس ٹیٹ پاس کرنے کے بعد بھی بہار پبلک سروس کمیشن کے ذریعہ مقابلہ جاتی امتحانات پاس کرنے والے امیدواروں کو ہی اسکولوں میں ملازمت دی ہے دراصل حکومت کا موقف ہے کہ جب تک باس صلاحیت اساتیزہ کی سرکاری اسکولوں میں پوسٹنگ نہیں ہوگی اس وقت تک میاری تعلیم کا ماحول سازگار نہیں ہو سکتا شاید اس لیے محکمہ تعلیم کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری کے پاتھک کے ذریعہ اسکولوں میں اچانک معاینے کی رفتار تیز کی گئی ہے صلاح ایڈوکیشن آفیسر سے لے کر محکمہ تعلیم کے سیکریٹری تک اسکولوں کا دورہ کر رہے ہیں اور غیر حاضر اساتیزہ پر کاروائی بھی کی جا رہی ہے حال ہی میں محکمہ تعلیم نے اسکولی اساتیزہ کے لیے خصوصی اورینٹیشن پروگرام بھی شروع کیا ہے اور ریاست کے تمام اسکولی اساتیزہ کو ہفت روزہ تربیتی پروگرام میں شامل ہونا لازمی کیا ہے ظاہر ہے کہ جب تک اساتیزہ میرے تعلیم کے تقاضوں سے کما حقہ واقف نہیں ہوں گے اس وقت تک اسکولی تعلیم کی تصویر نہیں بدل سکتی لیکن اب اسکولی اساتیزہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایماندارانہ طور پر اپنے فرائز کو انجام دیں بالخصوص بہار پبلک سرویس کمیشن کے ذریعہ جن اساتیزہ کو نئی ملازمت ملی ہے ان سے نہ صرف حکومت کو بہت امید ہے بلکہ عوام کو بھی توقع ہے کہ اب جب اسکولوں میں اساتیزہ کی کمیوہ کو دور کر لیا گیا ہے اور بس صلاحیت اساتیزہ کی بحالیاں ہوئی ہیں تو ریاست میں تعلیمی فضا میں تبدیلی رونما ہوگی حکومت بہار نے ایک ساتھ ایک لاکھ بیس ہزار اساتیزہ کو ملازمت کا پروانہ دے کر یہ پیغام بھی دیا ہے کہ ریاست میں بی ایڈ اور ڈی ایڈ پاس امیدواروں کے لیے روزگار کے دروازے واہ ہو گئے ہیں حکومت نے نئی بحالیوں کے لیے بھی اشتہار جاری کر دیا ہے اور علامیہ کے مطابق آخر دسمبر تک ایک لاکھ سے زائد مزید اساتیزہ کی بحالیاں ہوں گی حکومت کا یہ قدم قابل تحسین ہے کہ ریاست کے اسکولی نظام کو مستقم کرنے کے لیے کئی تھس قدم اٹھائے جا رہے ہیں مگر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب تک نو منتخب اساتیزہ اپنے فرائز کے تائیں سنجیدہ نہیں ہوں گے اور ریاست میں تعلیمی فضا کو سازگار بنانے کے تائیں فقر مند نہیں ہوں گے اس وقت تک ریاست میں اسکولوں کی تصویر نہیں بدل سکتی اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اب نو منتخب اساتیزہ اپنی حسن کار کردے گی اور صلاحیت کا لوہا منوائیں اور قومی سطح پر ریاست کے اسکولی میار کو لے کر جو منفی نظریہ قائم ہوا ہے اس کو مصبت نظریہ میں تبدیل کرنے کی جدو جہت میں لگ جائیں کہ ان کی درس و تدریس کا پیشہ محض سرکاری ملازمت کا حصول نہیں ہے بلکہ یہ پیشہ عبادت کی حیثیت رکھتا ہے کہ کسی بھی ملک وقوم کی تقدیر لکھنے کی قوت صرف اور صرف اساتیزہ کے ہاتھوں میں ہوتی ہے مجھے امید ہے کہ بہار کے اساتیزہ اپنی محنت و مشقت سے محض چند سالوں میں میاری تعلیم کی مثال قائم کریں گے اور ماضی میں جس طرح ریاست بہار کے میار تعلیم کا شہرہ قومی سطح پر رہا ہے اس کی بازے ابھی ہو سکے گی ان کی حکومت بہار نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے کہ اسکولوں میں اساتیزہ کا جو فختان تھا اسے دور کر دیا ہے اس لئے اب حکومت کو اساتیزہ کی کمی کے لیے نشانہ بھی نہیں بنایا جا سکتا بلکہ اب اساتیزہ کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت اور عوام کے توقع پر پورے اترے اور ریاست میں اس سرکاری اسکول کے تعلق سے جو منفی فضاء قائم ہوئی ہے اسے تبدیل کرنے میں اپنا قلیدی کردار ادا کریں واضح ہو کہ ریاست بہار میں گزشتہ دو دہائیوں سے اسکولوں میں معاہدہ اساتیزہ کی بحالیاں ہوتی رہی ہیں لیکن اب حکومت نے بہار پبلک سروس کمیشن کے ذریعہ جن اساتیزہ کی بحالی کی ہے وہ مستقل اساتیزہ ہوں گے اگرچہ حکومت نے ریاست میں معاہدہ پر بحال اساتیزہ کے لیے علامیہ جاری کیا ہے کہ ان کے لیے بھی حکومت ایک ایسی پالیسی بنا رہی ہے جس کے ذریعہ انہیں بھی بازابطہ پہ اسکل دیا جائے گابشکی کا انہیں ایک مقابلہ جاتی امتحان سے گزرنا ہوگا اگر حکومت تمام معاہدہ اساتیزہ کو بھی مستقل اساتیزہ کے طور پر مکمل پیس کر دیتی ہے تو میرے خیال میں اس قدم سے بھی اسکولی تعلیم کی فضا میں تبدیلی آئے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے نو منتخب اساتیزہ اپنی علمی صلاحیتوں کا مظاہرہ کس طرح کر پاتے ہیں اور ریاست میں میاری تعلیم کا پرچم بلند کر پاتے ہیں ان کے اساتیزہ کی تنظیموں کے ذریعہ حکومت بہار سے مسلسل یہ مطالبہ کیا جاتا رہا ہے کہ معاہدہ اساتیزہ کو مستقل کیا جانا ضروری ہے کہ وہ اساس کم تری کے شکار ہیں اور نفسیاتی طور پر تعلیمی فرائز کی انجام دہی میں سنجیدگی نہیں دکھا پا رہے ہیں اب جبکہ حکومت نے ریاست میں اساتیزہ بحالی کے طریقہ کار میں تبدیلی کی ہے اور مستقل اساتیزہ کی بحالی کو یقینی بنایا ہے تو اساتیزہ کی تنظیموں کے سربراہوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ریاست کے سرکاری اسکولوں میں میاری تعلیم کو یقینی بنانے کے لیے تنظیمی طور پر فعل ہوں اور اساتیزہ کو اپنے فرائز کے طریقہ اماندار بنائیں